ایک بار کی بات ہے ایک ہرے بھرے جنگل میں جانبروں کا ایک سمو رہتا تھا وہ سب سے اچھے دوست تھے ان میں سے ایک تھا چیتا ایک ہاتھی ایک خربوز اور ایک تھا سیر بے سوہاد پور ڈھنگ سے رہتے تھے اور بے ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے ایک دھوپ بالی صبح جب بے لکا چپی کے کھیل کا آنند لے رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا غائل پکچی اڑھنے کے لیے سنگھرز کر رہا ہے یہ پکچی ایک چھوٹی سی گوریہ تھی جس نے ایک دربھاگ پور درگھٹنا کے دوران اپنے پنک کو چوٹ پہچائی تھی گوریہ کو سنکٹ میں دیکھ کر جانبر اس کی مدد کے لیے دوڑ پڑے چیتا سب سے تیز دھاوق ہونے کے ناتے ایک ڈاکٹر کی تلاس میں جنگل میں دوڑ پڑا ہاتھی نے اپنے مجبوط سونڈ کے ساتھ سابدھانی سے گوریہ کو اٹھایا اور اس کو دلاسہ دیا ان میں سے سب سے پھرتیلی خرگوش نے پکچی کے لیے ایک آرام دائک بستر بنانے کے لیے ملائم پتے اکھٹے کیے ان کے سمہوں میں سب سے مجبوط سیر نے ان سب ہی کو کسی بھی نقصان سے بچانے کے لیے پہرہ دینا سرو کر دیا کچھ سمہ بعد چیتا ایک بدیمان ڈاکٹر اولو کے ساتھ لوٹا جو اپنی چکت سا چمتاؤں کے لیے پرسد تھا ڈاکٹر اولو نے گوریہ کے پنگ کی جانچ کی اور سبھی کو آسواسن دیا کی یہ سمیں اور آرام کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا اس خبر کو سن کر جانوروں کو راحت ملی اور انہوں نے ڈاکٹر اولو کو ان کی مدد کے لیے دنیباد دیا دن ہفتوں میں بدل گئے اور گوریہ کے ٹھیک ہونے کے دوران جانور اچھے دوست بن گئے انہوں نے اپنا سمیں کھیلنے کہانیاں ساجہ کرنے اور ایک دوسری سے سیکھنے میں بتایا چیتا نے انہیں بادری کے بارے میں سکھایا ہاتھی نے دہرے کے بارے میں گیان ساجہ کیا اور خربوز نے انہیں پھرتیلے ہونے کا مہت سکھایا سیر نے انہیں طاقت کا مول سکھایا گوریہ کا پنک دھیرے دھیرے ٹھیک ہو گیا اور جلد ہی بھائے پھر سے اڑنے کے لیے تیار ہو گیا لیکن جانے کے بجائے اس نے جنگل میں اپنے نئے ملے دوستوں کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا انہوں نے محسوس کیا کہ سچی دوستی اور دوسروں کا سمرتن جیبن میں سب سے مہلیبان چیز ہے سیرے ان کی دوستی اور اکتا کی کہانی نے جنگل میں ان جانوروں کو پھریت کیا جنہوں نے ان کے ادھاران کا انسران کرنا سروع کیا اور ایک مجبوط اور دیکھوال کرنے والے سمدائے کا نرمار کیا چو اس کہانی سے ہمیں سکچہ ملتی ہے کہ جب ہم ایک ساتھ کام کرتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور اپنے متویدوں کا جسن مناتے ہیں تو ہم ایک اچھے راشت کا نرمار کرتے ہیں